بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تلاح حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائے گا آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ دو انمول خزانے کا عمل ہے اور اس عمل نے بہت سے اجڑتے گھروں کو بچایا ہے اور ان گھروں میں غموں کی بجائے خوشیوں نے اپنا وسیرہ کیا ہے آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی مشاہدہ شیئر کرنے والی ہوں جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ تلاح آپ کو اس عمل کا یقین بھی آ جائے گا ایک ہاتون بتاتی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک ہاتون رہتی ہے جن کے ساتھ ہمارے بہت دیلینہ اور اچھے تعلقات ہیں اور ہم انہیں خالہ کہہ کر ہی پکارتے ہیں وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی مگر ایک دن کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر آئیں تو بہت پریشان تھی گھر والوں نے وجہ پوچھی بہت اسرار کرنے کے بعد وہ بتانے لگی کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا اس کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور کوشش رہی کہ اس کو تمام تر بنیادی سہولتوں سے آراستہ کیا جائے پھر بیٹا جوان ہوا تو بہت آس امید اور نیک تمناوں سے اس کی شادی کی تھی لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا اس کی بیوی ناراض ہو گئی جس کے بعد وہ اپنے میکہ چلی گئی اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے بلاخر وہ میرے بیٹے کے ساتھ رہنے پر صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ تمہاری والدہ میرے ساتھ بلکل نہ رہیں گی مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے گھر میں نہ رہنے سے اگر بیٹے کا گھر بستا ہو تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں لہٰذا اب میں اپنی بیٹیوں کے پاس رہ رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کا گھر بس جائے مگر میرا اپنے بیٹے کے بغیر دل نہیں لگتا اور زندگی میں اب مایوسی کی سوا کچھ نظر نہیں آرہا جس بیٹے کو محبت اور پیار سے اپنی زندگی سے زیادہ اہمیت دی اور اس کی پرورش کی آج وہ ہی میرے بڑاپے کا سہارا نہ بن سکا مگر اس کی خوشی کے لیے میں نے اپنی خوشیاں قربان کر دی ہیں وہ اپنی باتیں بتا رہی تھی اور ان کے ساتھ ہم سب گھر والے بھی آپ دیدہ ہو گئے مجھ سمیت سب گھر والوں نے ان کو تسلی دی اور پھر خالہ کو انمول خزانہ کے بارے میں کچھ مشاہدات بتائیں اور ان کو بھی نہائی تکسرت اور توجہ کے ساتھ انمول خزانہ پڑھنے کی تلقیم کی خالہ جی نے انمول خزانہ بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھا اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ ان کی بہو اپنی ساس یعنی خالہ کے ساتھ رہنے کے لیے خسی خوشی راتی ہو گئیں اور اب الحمدللہ خالہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ خسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں اور ہمیں دعائیں دے رہی ہیں جس کا ذریعہ اللہ نے حضر شیخ الوظائف اور ابقری رسالہ کو بنایا اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزالہو یا ولل اولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المدین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرما دے کرم فرما دے یا ارحم الراحمین ہم پہ رحم فرما دے ہمارے تمام مسائل حل فرما دے ہماری تمام مشکلات جڑ سے ختم فرما دے یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے یا اللہ پاک غم مٹا دے یا اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون بھر دے ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوش دلے دبے ہیں یا اللہ پاک ان کا کرز غیبی نظام سے اتار دے یا اللہ پاک اپنے دست غیب سے ان کی مدد فرما دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کو گھر بیٹھے اچھے رشتے عطا فرما دے اور یا اللہ پاک شادیوں کے بعد بھی ان کو پرسکون زندگی عطا فرمانا یا اللہ پاک ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک گھروں میں جو لڑائی چھگڑے ہیں بے سکونی ہیں اس کو ختم فرما دے یا اللہ پاک جو جادو جنات سے لوگ پریشان ہیں یا اللہ پاک سب ختم فرما دے اور بس زندگی میں خوشیاں اور سکون بھر دے یا اللہ پاک سب کی دلی حاجات پوری فرما دے سب کی دلی خواہشات اور جائز خواہشات پوری فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں ان کو من چاہی اچھی حلال طریقے سے نوکریاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال عطا فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے یا اللہ پاک جن کے شوہر منگیتر بھائی بھٹک گئے ہیں باپ بھٹک گئے ہیں یا اللہ پاک سب کو راہ راست پہ لیا یا اللہ پاک جن کی بیٹیاں ماں باپ کی بات نہیں مانتیں جن کے بیٹے ماں باپ کی بات نہیں مانتے یا اللہ پاک سب کو فرما بردار بنا دے سب کو ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کو خوشحالیاں تا فرما دے زندگی سے تنگیاں ختم فرما دے یا اللہ پاک سب کے اخراجات غیب سے پورے فرما دے یا اللہ پاک سب کی زندگیوں سے تنگیاں ختم فرما دے ذہنی سکون اتا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں سب کو اپنا ذاتی گھر اتا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اور جو ماں باو حاصل طور پر اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ پاک تو اپنے دست غیب سے ان کی مدد فرما دے ان کا بندوبست فرما دے یا اللہ پاک ہم سب پر غیم فرما دے اور ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما دے ہماری تمام دعائیں قبول فرما دے یا اللہ پاک بن مانگے عطا فرما دے بن مانگے عطا فرما دے اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا لہو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ